نمسکار دوستو اس وقت کی بڑی خواہر نکل کر آ رہی ہے ہریانہ سے ہریانہ کے کروچ ہیتر میں ایک اور بڑھتا ہے جا رہے گی سرپنچ اور اس کی پتنی کے ساتھ جم کر بیواد کیا ہے ماملہ مار پیٹ تک پہنچ گیا پولیس موقع پر پہنچیر ماملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے جانکاری میں بتا دے گی سرپنچ انیل کو بھی چوٹا ہی ہے دونوں کے انیل جی اسپتال میں بھرتی کرائے گا علاج کے دوران محیلہ کی سوچنا سامنا رہی ہے مرت کا محیلہ یسودہ کے روپ میں پہچان ہوئی ہے جو سرپنچ انیل کی پتنی ہے پولیس کے مطابق ڈوٹا کھٹی گاؤں کی سرپنچ انیل کا دو کنال جمین کے بٹوارے کو لے کر چاچر تاؤ کے پریوار سے بیواد چل رہا تھا شکروار کو جمین کی نیسان دہی بھی کرائی گئی تھی اس کو لکر سنیوار کو گاؤں میں ان کی پنچا چل رہی اسی دوران پریوار میں بھائی لگنے والے آسوک کمار اس کی پتنی سرپنچ انیل کے پریوار کے ساتھ جم کر بیواد ہوا ماملہ مار پیٹ تک مہنچ گیا اس بیچ بتایا جا رہے گی سرپنچ کی پتنی یسودہ کے حالات ٹھیک نہیں تھے اسی ایسی میں داخل کرائے گیا جہاں پر انہیں گھوشت کر دیا فلال اسپیسل فور سے تینات ہے کاروائی کی جاری ہے تمام خبروں کے لئے بن رہی جی